آپ میں سے ہر کسی نے فلائٹ 914 کے بارے میں سنا ہوگا جس پلین نے لا پتہ ہونے کے 30 سال بعد لینڈ کیا تھا کیا یہ کہانی سچ میں صحیح ہے؟ جانیے پوری کہانی اس ویڈیو میں پلین کے سچائی جاننے سے پہلے آپ کو فلائٹ 914 کے بارے میں پوری کہانی جاننی ہوگی اس پلین کی کہانی کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ قریب 68 سال پہلے سن 1955 میں یہ گھٹنا گھٹی تھی بتایا جاتا ہے کہ دو جولئی 1955 کو فلائٹ 914 نے امریکہ کے نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان بھری جس میں 57 یاتری اور 6 کرو میمبر سوار تھے نیو یارک سے اڑان بھرنے کے بعد اور میامی پہنچنے سے پہلے یہ پلین آسمان میں ہی لاپتہ ہو گیا سال 1955 میں لاپتہ پلین فلائٹ 914 30 سال بیٹنے کے بعد 9 مارچ 1980 کو وینزویلا کے کارکاسی اروپورٹ پر لینڈ کرتا ہے لینڈنگ کے کچھ ہی دیر بعد یہ پلین پھر سے اڑان بھر کر آسمان میں گائب ہو جاتا ہے انٹرنیٹ پر لوگ اس سے جڑے ترہ ترہ کے سوال کرنے لگتے ہیں یہاں سے افواہو کا دور شروع ہو جاتا ہے کچھ کا کہنا تھا کہ پلین بھرموڈا ٹرینگل سے واپس لوٹ کر آ گیا تھا تو کچھ اسے دوسری دنیا سے جوڑ کر دیکھنے لگتے ہیں آپ نے فلائٹ 914 کی پوری کہانی تو جان لی اب آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ فلائٹ 914 کے بارے میں خبر کس نے دی تھی بتایا جاتا ہے کہ 21 ماہ 1922 میں امریکہ کے ایک لوکل نیوز پیپر ویکلی ورلڈ نیوز جو کی 1989 اور 2007 کے بیچ پبلیش ہوتا تھا پلین کے گائب اور واپس آنی کی خبر یہی نیوز پیپر پبلیش کرتا ہے ہیڈ لائن تھی پلین کی پہلی نیچے لگا تھا 1955 میں اڑان بھرنے والا پلین 1985 میں واپس آیا ویکلی ورلڈ نیوز نے اس کہانی کو کم سے کم دو بار پبلیش کیا ایک بار 1993 میں اور اس کے چھ سال بعد وہ بھی دو الگ الگ آدمیوں کی تصویروں کا استعمال کر کے یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ یہ کہانی نیوز میں چھپی لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس کہانی کو ہم تک پہنچانے والا کون تھا بات ہے جن 2019 کی یوٹیوب پر برائٹ سائٹ نام کے ایک چینل نے اس رہسے میں ایک وائرل ویڈیو کے ساتھ دلچسپی دکھائی جسے دو کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے 9 منٹ کے اس ویڈیو میں پہلے 7 منٹ پین ایم فلائٹ 914 کے رہسے کے بارے میں بتایا گیا ہے حالانکہ 7 منٹ بعد برائٹ سائٹ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں کلپنا ہو سکتی ہے لیکن لوگوں نے اسے سچ مان کر انٹرنیٹ پر اس کی کافی ویڈیو وائرل کیے ان تمام قیاسوں کے بیچ حالی میں سنوپس نام کے ایک نیوز سائٹ نے اس پوری کہانی پر سے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے بتایا کہ ویکلی ورلڈ نیوز ایک بدنام اقبار تھا جو کالپنی کہانیوں کو پبلش کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس نیوز پیپر میں کئی کالپنی کہانیاں پبلش کی گئی ہیں جس میں ٹائم ٹریویلر بومے رام جائنٹ جیس کی کہانیاں موجود ہیں اس ویب سائٹ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا اس نمبر کا کوئی پلین نہیں تھا اور نہ ہی ایسے پلین نے اس دن اڑان بھری تھی یہ پورا کارنامہ 1992 میں امریکہ کے لوکل نیوز پیپر کی کار گزاری تھی جس نے یہ فیق خبر پبلش کی اور آج تک لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں حالانکہ اس خبر کو فرضی ہونے کی وجہ سے کسی بھی نیوز پیپر نے پبلش نہیں کیا یہ کہانی پوری طرح سے محضر کلپنا تھی ایک نیوز پیپر کی گلتی سے یہ پوری دنیا میں فیل گئی دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجئے اور ایسے ہی انٹریسٹنگ اور جانکاری لائک ویڈیو کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی